آپ سبی کا سواگت ہے آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کیسے آپ تین دشو کو ایک لات سے نیچے کاف آرام سے کر سکتے ہیں اور کوئی ایک اپشن نہیں میں آج آپ کو بہت سارے اپشن دکھانے والا ہوں اور اس میں میں آپ کو جوگرافی کے لیے ورلڈ میپ کے اوپر بھی سمجھاؤں گا کس طریقے سے ہم اس کی ایٹری دیزائن کر سکتے ہیں دوسرا ہم یہ بھی ڈسکس کریں گی کہ یہ ٹرائیول اسٹریز کون کون سی کنٹریز میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہیں کیسے ٹرائیول اسٹری کا ریلیونس ہوتا ہے اور کم سے کم کس میں کیسے ہم بہت اچھا گھومیں انجوائی بھی کریں اور کیوں نہ ہمارا پاسپورٹ ہماری پروفائل کی ویلیو بھی امپروو ہوتی جائے تاکہ فیچر میں اگر ہم ہی گھومنا چاہ رہے ہوں کوئی اور جگہ دیکھنا چاہ رہے ہوں وہاں پر بھی جا سکے جہاں پر تھوڑی کوئی ٹرائیول اسٹری کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے تو اس سے پہلے آپ نے ٹریول اسٹری وجہ چیز سنی ہوگی ٹریول اسٹری بہت چگہ سنوگا آپ نے کئی گنٹریز تو ریفیوز کرتے سمجھے ٹریول اسٹری مینشن پہ د arg tuckan جیسے کینیڈا کیонеہ آپ کو ٹ vis bree نہیں ہے استریلیا بھی مناہ کر دیتا ٹقریبا تو ٹریول اسٹری کی ریلمنس ہے ٹریول اسٹری کی ریلے 군ت میں نہیں رہتی ہے جب کوئی برسن ہوتا ہے جس کی انٹینشن کا اندازہ کاؤسٹر نہیں لگا پاتا تو اس کیس میں وہ ٹرائیول اسٹری کی ہلپ اینے کی کوشش کرتا ہے اور انٹینشن پروفائل سے بھی نہیں پتا لگ رہی اور ٹرائیول اسٹری بھی مسنگ ہوتی ہے تو اس کیس میں وہ ریٹیوز کر دیتا ہے تو ٹرائیول اسٹری کو ہم کس طریقے سے بنائے کہ ہمارے کاؤسٹ ایفیشن بھی رہے ہم کم سے کم خرچے پر ٹرائیول کر پائیں اور کیوں نہ ہم اتنے دیش تو ٹرائیول کر پائیں جتنے ہم چاہیں دیکھو ایک ہی ٹرپ میں چھے چھے ساتھ ساتھ کنٹری کرنا بھی ایڈوائزیبل نہیں ہے اور ایک ہی ٹرپ میں ہر جگہ دو دو دن کی اٹینڈنس کرنا تو بلکل بھی ایڈوائزیبل نہیں ہے وہ تچ ان کو والے ٹرپ پیسے ہی نہیں ہونا چاہیے پیسہ ویسٹ ہے آپ اس کو نہ کریں آپ دو سے تین دیشوں کو سلاپ میں رکھیں اور ان میں ٹرائیول کرنے کی کوشش کریں ہم اگر انڈیا سے ٹرائیول کرتے ہیں تو ساؤتیسٹ ایشیا یعنی یہ اس ایریا میں کچھ دیش ہے جس کو ہم ایک لاکھ سے کم میں کر سکتے ہیں ایسے تو بہت سارے دیش ہیں جو ایک لاکھ سے نیچے گو جائیں گے بٹ ایسے دیش جو کلپ کیے جا سکتے ہیں یعنی ایک ہی ٹرپ میں آپ ملٹیپل کنٹریز کمفرٹیبلی کلپ کر سکیں اب یہاں پہ آپ تھائیلینڈ جا سکتے ہیں انڈیا سے اگر ہم فلائٹ لیتے ہیں چاہاں بامبے ہو چینلی ہو بینگلور ہو یا ڈیلی ہو یہاں سے آپ تھائیلینڈ جا سکتے ہیں تھائیلینڈ سے آپ پھر کمبوریا جا سکتے ہیں اور کمبوریا سے پھر آپ ویدنام جا کے واپس آ سکتے ہیں alternatively تھائیلینڈ جا سکتے ہیں تھائیلینڈ سے کمبوریا کمبوریا سے لاوس بھی کر سکتے ہیں تو یہ option number one ہوتا ہے اسی segment کا option number two discuss کرتے ہیں یہ آپ تھائیلینڈ جا سکتے ہیں لگتا ہے کہ بھی سنگپور مہنگا بڑھے گا trip کا کرچہ increase ہو جائے گا میں انڈونیشیا جاؤں گا تو اب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں تھائیلینڈ سے ملیشیا چلے جائیں ملیشیا سے پھر آپ اس لئے انڈونیشیا جا سکتے ہیں یہ اس ایریا کا third segment ہو گیا اب ہم ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں یعنی اس ایریا کو دیکھتے ہیں جو انڈیا کے ویسٹ کی طرف ہے انڈیا کے اس کی طرف کے یہ possible options ہیں اگر possible ہو آپ کے لئے تو آپ ارمینیا جارجیا اور ازربائیجان یہ جو تین چھٹ چھٹے دیش ہیں ان کی طرف تھوڑا سا فوکس کریں آپ ارمینیا جارجیا کو ایک trip میں کر سکتے ہیں جارجیا یا ازربائیجان کو ایک trip میں کر سکتے ہیں یہ ایک trip میں ہونے والے options ہیں لوگ ارمینیا اور ازربائیجان کو بھی کر دیتے ہیں جبکہ ان کا تو بار بھی ہوا ہے ان میں سے بھی اگر آپ تینوں دیشوں کو بھی کرو گے تو بھی آپ آرام سے میری خیال سے لاکھ تو تھوڑا بہت اوپر نیچے میں آتے تینوں دیش سیٹل کر سکتے ہو otherwise within a lack آپ دو دیشوں میں کن ہی اپنی مرضی کے دو دیشوں میں ٹریول کر سکتے ہو تو یہ تو option number one ہی سیریہ کے لیے اگر آپ تھوڑا ساؤت پہ جاؤ گے تو یہاں پہ آپ کو دیکھے گا شریلنکا اور مالدیز لوگ ان دیسٹیشنز کو دو اور بھی سسٹم میں کر لیتے ہیں شریلنکا انڈیا سے کافی اچھی سے پروچیبل اور وہ سبھی بڑے شہروں سے فلائٹ ڈاریٹ جاتے ہیں شریلنکا تو اگر شریلنکا جاتے تو شریلنکا کے ساتھ آپ easily جو ہے مالدیز کو کلپ کر سکتے ہو but یہاں پہ ہم مورشیس کو کلپ نہیں کر سکتے جو further south پہ ہیں یہاں پہ مورشیس ہے مورشیس کو کلپ کرنے کا مطلب ہوگا شریلنکا مالدیز کے ساتھ کی آپ نے cost کو اچھا گھا سا بڑھا دیا ہے زائد زیادہ اگر آپ کو advance purchase میں کوئی بہت اچھا آفر مل گیا تو آپ سیشیلس کو ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی ایسے ہی سیگمنٹ بنے گا جیسے جیورجیا ارمینیا کا بنا تھا اور سیشیلس کو ایڈ کر کے آپ شریلنکا مالدیز اور سیشیلس کا بھی ایک ٹرائنگویورتہ ٹرپ کر سکتے ہیں لوگ کرتے ہیں بہت فیمس ٹرپ ہے یہ اگر ہم ایفریقہ کی طرف رکھ کریں اور ہم یہ سوچے گی یہاں پر ایک لاکھ میں کی اوپشن بند گئے تو میں آپ کو بلوں گا کہ ایجپٹ آپ کنسی کر کر سکتے ہیں ایجپٹ کے ساتھ آپ ٹونیشیا کلپ کر سکتے ہیں ایجپٹ اور ٹونیشیا ایک ہی ٹرپ میں کرتے ہیں تو لاکھ کے اس پاس آرام سے انڈر ون لائک کے دولور دیش ہو جاتے ہیں تو ایفریقہ میں نورد آفر ایفریقہ میں یہ آپشن آپ کو ملے گا لوگ ان یوروپ کا پوچھتے ہیں یوروپ میں ایک لاکھ سے نیچے کہاں کر سکتے ہیں دیکھئے یوروپ کی ویزا کی تو بات ہی دوریا ٹرائیول اسٹریم یوروپ کے لئے کر رہے ہیں تو اگر آپ یوروپ میں کچھ کنسیڈر کرنا چاہتے ہیں تو البینیا جیسے کنٹریز ہیں جو بھی ویزا پری ایکسس دیتے ہیں لیکن امیگریشن بڑا ٹرس ہے اتنا آسان نہیں بٹھ مان لیتے ہیں کہ آپ کا امیگریشن ہو گیا تو البینیا کے ساتھ آپ مولٹینیگرو وغیرہ کلب کر کے وہاں سے مولٹینیگرو کو بھی ساتھ سانی سے مل جاتا ہے آپ کلب کر کے ایک لاکھ اسٹی آسواس میں ٹرپ بھی کر سکتے ہیں تو یہ والا اس کا آپشن ہو گیا کہ سارے آپشنز آپ ایزیلی ون لیک میں کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا ساتھ دھانی دے ایڈمانس پہ کریں دیکھیں کھڑے پاؤں بوکنگ نہیں آپ نے سوچا ہے میں بھی بوکنگ کراؤں گا اگر میں مہینے کی اگر آپ چاہے جس کے لئے آپ ہمیں ہماری بھی حل پہ سکتے ہیں ہمیں بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اگر تھوڑی سی رسیچ اپنی خود کریں گے تو کر سکتے ہیں ایک لاس ٹپ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اس سے پہلے یہ ویڈیو کمپلیٹ ہو کہ ان میں سے کچھ ایسے دیش بھی ہیں جو آپ کو سٹکر ویزا دیتے ہیں سارے ویزا آن آرائیول ویزا فری نہیں ہیں جیسے ای ویزا والے تو آپ جانتے ہیں جسے ازربائی جان ارمینیا جورجیا دوبائی سنگمپور یہ سارے ای ویزا ملیشیا ای ویزا والی کنٹریز ہیں اب ویزا فری والی تو آپ کو پتائی ہیں ملیشیا ہے انڈونیشیا ہے ویزا آن آرائیول تھائیلنڈ ہو گیا ویزا فری ہے مشی لنکا ہے ویزا فری مالدیس ویزا فری ہے سٹکر ویزا کی اگر ہم بات کریں تھائیلنڈ آپ کو سٹکر ویزا دے سکتا ہے کمبوریا دے سکتا ہے لاوس آپ کو سٹکر ویزا دے سکتا ہے اگر آپ چاہو ان کو کنسیڈر کر سکتے ہیں وہ تونیشیا آپ کو سٹکر ویزا دے سکتا ہے مروب کو آپ کو سٹکر ویزا دے سکتا ہے اور اگر آپ چاہیں تو مونٹینگرو کا اگر آپ کا لگ فیور وہ آپ کا ویزا لگیا تو وہ بھی سٹکر لگ سکتا ہے یہ سارے آپشنز ہیں جو سٹکر ویزا کے ہیں ویزا فریہ اور ای ویزا کا ہے اور جب بھی کبھی ٹرائیول کریں ہمیشہ امیگریشن کے اوپر ورگ آؤٹ کر کے کریں ایسا نہ آپ انہیں سارے پیسے لگائیں ٹائم نکالیں پیسے کی بھی بات سیکنٹری ہے پہلے ہوتا ہے جو موڈ خراب ہو جاتا ہے پلاننگ کری ہوئی ہے جو ایک موڈ میں آپ جا رہے ہیں وہ ائرپورٹ سے ڈیپارچر نہ ملنے کا اوپر کتنی امبارسمنٹ اور کتنی زیادہ فریسٹریشن ہوتا ہے تو وہ چیز نہ ہو اس کے لئے امیگریشن کے اچھے سے تیار کر کے جائیں ہم نے اس چینل پر بہت ہی ڈیٹیل میں امیگریشن کے سٹیپ بی سٹیپ ہندی ہو یا انگلیش ہو یا اپنی بھاشتہ میں کیسے آپ کہیں پر بھی انڈیا کے کسی بھی ائرپورٹ سے کیسے کلیر کر سکتے ہیں وہ ہوتا ہے جی آپ انڈیا سے باہر کبھی کسی ائرپورٹ پر آرائیو کرتے ہیں تو وہاں امیگریشن پر آپ کیسے تراؤس رہ سکتے ہیں وہ بھی جان پر اس چینل میں دی گئی ہے یہ سارے ویڈیوز آپ کو ریسٹریشن میں مل جائیں گے اگر آپ چاہے تو اس ویڈیو کے بعد اسے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی انسائٹ فل رہی ہوگی اور ٹرائیولسٹری والے کنسٹ کو جو you know within one like والے کنسٹ کو سمجھنے میں میں اس ویڈیو نے آپ کی کافی ہیلپ کر رہی ہو اپنا سمجھ دینے کے لئے دھنیواد بہت زیادہ پھر ملیں رو پائے